دوہزار سترہ میں ہم نے ساری لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر لے آئے اور پاکستان کو ایک طفعہ پھر خوشحالی کی ڈگر پر ڈالا اور پھر لوگ یہ بہت جو مخالفین تھے وہ حسد کرتے تھے کہ یہ چاہد اب پھر دوبارہ آ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوگا تو مسلمی سوئیٹ کرے گی اور آپ میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوگے تو پی ایم ایل این الیکشن جیتے گی تو وہ سارا کچھ اپ سیڈ ڈاؤن ہو گیا کیوں کیوں ہوا یہ ذرا کئی دفعہ بھی سوال نہ بار بار پوچھتا ہوں مجھے بھی کوئی خیال آتا ہے کہ میں بار بار کیوں پوچھتا ہوں لیکن پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ جواب آنگے سے آتا کوئی نہیں ہے تو میرا خیال ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں اور پاکستان کا یہ ہشر برپا ہو گیا لوگ مہنگائی میں اپنی ساری کمائی جو ہے وہ کو چکے بجری کا بل نہیں دیا جاتا سبزیاں دال خریدنے سے بھی مجبور ہو گئے ہیں تو یہ عالم تو ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا جو اب دیکھا ہے اب 75 سالوں میں تو ہمیں بہت آگے نکل جانا چاہیے تھا اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اپنے ملک کے اندر وہ چیزیں نہیں بنا سکتے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں یہ بہت سوالات انسان کے ذہن میں دل میں جنم لیتے ہیں اور کسی کا جواب ملتا ہے کسی کا جواب نہیں ملتا تو میرے خیر ہے کہ ہم نے خود اپنے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کیے شاید اس زیادتی کے اضانے کا وقت اب آ رہا ہے تو اگر آ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا اضالہ کرنا چاہیے